پرام رام دوستو جائے بابا نلکرولی ما رات جی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نلکرولی جی کی بہت ہی کیپا ہوگی آپ کے گھر پریوار میں بھی سبھی قسط مغن ہوں گے دوستو یہی میں پراتنا کرتا ہوں بابا نلکرولی جی سے اور سبھی دیو دیوٹاوں سے دوستو سبھی دیو دیوٹاوں کا آوان کر لیا ہے انوان جی سریرام جی بابا نلکرولی جی بولینات جی ماں تسجیتہ اور ماں دلگے رشنوں سبی دیوی دیوتاوں کا میں نے آوان کر کے یہ پارٹ سناتا ہوں آپ کو جس کی مہمہ رامائن کی مہمہ اپرم پار ہے جسے سچے من سے عدی سے سنے تو آپ کے اوپر بھگوان کی خیفہ ترمت ہوگی آپ کے سارے سنکر جوڑ ہوگی یہی میں مامتا ہوں اپنے بابا جیسے توبی شروع کرتے ہیں سری مدوال میں کی ہے رامائن ایدیا کانڈ کا سولیمہ سرگ سمنٹر کا سری رام کے محل میں پہنچ کر مہاراج کا سندے سنانا اور سری رام کا سیتہ سے حنواتی لے لکشمن کے ساتھ رت پر بیٹھ کر باجے باجے کے ساتھ مارگ میں اس تری پورسوں کے باتیں سنتے ہوئے جانا پراتن برطانتوں کے گیاتا سوت سمنٹر منوشیوں کی بیڑ سے بڑھے ہوئے اس انتہ پور کے دوارک پرلانگ کر محل کی ایکانت ککشا میں جا پہنچے جہاں بیڑ بلکل نہیں تھے وہاں سری رام کے چرنوں میں انوراگ رکھنے والے ایک آگری چی تھے وہاں سابدان یوگ پراغ تھے اور دھنوس آدھی بھی ڈٹے ہوئے تھے ان کے کانوں میں سودھ سوان کے بنے ہوئے کندل جھل ملا رہے تھے اس جوڑی میں سمنٹر کو گیروہ وستر پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں چھڑی لئے وسترہ بھوشنوں سے علمکرت بہت سے ورد پروش بڑے سابدانی کے ساتھ دوار پر بیٹھے دکھائی دیے جو انتہ پور کی اسٹریوں کی ادھاکس سنرکشک تھے سمنٹر کو آتے دیکھ سری رام کا پریہ کرنے کی اچھا والے وہ سبی پروش سیسا ویک پوروک آشنوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے راج سیوہ میں اتیانت کسل تتھا وینی تردیہ والے سوٹ پوتر سمنٹر نے ان سے کہا آپ لوگ سری رام چندر جی سے سیگر جا کر کہیں کہ سمنٹر دروازے پر کھڑے ہیں سوامی کا پریہ کرنے کی اچھا والے وہ سب سیوک سری رام چندر جی کے پاس جا پہنچے اس سمیں سری رام چندر جی اپنی درم پتنی سیتا کے ساتھ مراجمان تھے ان سیوکوں نے سیگری انہیں سمنٹر کا سندے سنا دیا دوار رکش کو دوارہ دی گئی سوچنا پا کر سری رام جی پیتا کی پرسندتہ کے لیے ان کے اترنگ سے وقت سمنٹر کو وہاں انتیپور میں بلوا لیا وہاں پہنچ کر سمنٹر نے دیکھا سری رام چندر جی وشترا بھوشنوں سے علم کرت ہو کبیر کے سمان جان پڑتے ہیں اور بچھونوں سے یکت سونے کے پلنگ پر ویراجمان ہیں ستروں کو سنتاب دینے والے رغناتھ جی کے سری انگوں میں ورا کے رودیر کی بھاتی لال پویتر سگندیت اترم چندن کا لیپ لگا ہوا ہے اور دیوی سیتا ان کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے چمر ڈھولا رہی ہے سیتا کے اتیانت سمیت بیٹھے ہوئے سری رام چترا سے سنیوکت چندرمہ کی باتی سو باب پاتے ہیں بینے کے گیاتا بندی سمنتر نے تکتے ہوئے سوریا کے باتی اپنے نتی پرکاس سے سمپن رہ کر ادھک پرکاسیت ہونے والے مردائک سری رام کو ینیت باب سے پرنام کیا بیہار کالی کا سین کے لیے جو آسن تھا اس پلنگ پر بیٹھے ہوئے پرسند مخوال راج کمار سری رام کا درسن کر کے راجہ دسرک دوارہ سمانی سمنتر نے ہاتھ جوڑ کر اس پرکار کہا سری رام آپ کو پا کر مہارانی کو سلیہ سرسیٹھ سنکان والے ہو گئی ہیں اس سمیہ رانی کے کئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے اپتاجی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سمنتر کے ایسا کہنے پر ماتے جسوی نرسر سری رام جی سیتا جی کا سمان کرتے ہوئے پرسندہ پوروک ان سے اس پرکار کہتے ہیں دیوی جان پڑتا ہے اپتاجی اور ماتا کے کئی دونوں مل کر میرے وشہ میں کچھ ویچار کر رہے ہیں نیچے ہی میرے ابھیسک کے سمبند میں کوئی نئی بات ہوتی ہوگی میرے ابھیسک کے وشہ میں راجہ کے ابھیپرائے کو لکسے کر کے ان کا پریہ کرنے کی اچھا والی پرمہدار ایمام سمرت کجرازی نیترو والی کے کئی میرے ابھیسک کے لئے ہی راجہ کو پریریت کر رہی ہوگی میری ماتا کے کئی راجکماری اس سمچار سے بہت پسند ہوئے ہوگی وے مہاراج کا حصہ آنے والی اور ان کی انوگامی نہیں ہے ساتھ ہی وے میرا بھی بھلا ساتھی ہیں اتہہ وے مہاراج کی کو ابھیسک کرنے کے لئے جلد ہی جلد ہی کرنے کے لئے کہہ رہی ہوگی سو باگے کی بات تو یہ ہے کہ مہاراج اپنے کیاری رانے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے میرے ابھیسک ارث کو صد کرنے والے سمنتر کو ہی دوتھ بنا کر بیجا ہے جیسی وہاں اترنگ پریسد بیٹھی ہوگی ویسے ہی دوتھ سمنتر جی یہاں پدارے ہیں اگر سے آج ہی مہاراج مجھے یوراج کے پر پر ابھیسک کریں گے اتہہ میں پرسندہ پوروک یہاں سے شیر جا کر مہاراج کا درسن کروں گا تم پریجنوں کے ساتھ یہاں سبح پوروک بیٹھو اور آنند کرو پتی کے دوارہ اس پرکار سمانت ہو کر پزراری نیتروالی سیتہ دیوی ان کا منگل سنتن کرتی ہوئی سوامی کے ساتھ ساتھ دوار تک انہیں پہنچانے کے لئے گئی اس سمیں میں بولی آریا پوٹر برامنوں کے ساتھ رہ کر آپ کا یوراج پد پر ابھیسک کر کے مہاراج دوسرے سمیں سے دوسرے سمیں میں راجسوی یگ کے سمرات کے بدپر آپ کا ابھیسک کرنے یوگ ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے لوک ششتہ برامان برامانے راج دیورہ اندر کا ابھیسک کیا تھا آپ راجسوی یگ میں دیکھ ست ہو تد نکون مرت کا پالن کرنے میں تطپر ہیں شریشت مرگ چرمداری پوٹر تتہ ہاتھ میں مرگ کا سرنگ دارن کرنے والے ہو اور اس روپ میں آپ کا درسن کرتی ہوئی میں آپ کی سیوا میں سنلگن رہوں یہی میری سب کاملہ ہے آپ کی پور دشا میں وزداری اندر دکشن دشا میں امراض پسچم دشا میں ورون اور اتر دشا میں کبیر رکشا کریں تد نمتر سیتا کی انمتی سے اتشاو کالک منگل فرت پون کرنے کے لئے شریرام چند جی سمنٹ کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلے پروت کی گفہ میں سیان کرنے والا سنگ جیسے پروت سے نکل کر آتا ہے اسی پرکار محل سے نکل کر شریرام جی نے دوار پر لکشمن کو پستید دیکھا جو وینیت باو سے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے تد نمتر مدیم ککشا میں آ کر وہی مطروں سے ملے پھر پرارتی جنوں کو پستید دیکھ کر ان سب سے مل کر انہیں سنتوشت کر کے پروت سنگ راج گھمار شریرام جی راگ جرم سے آورت سو بہ سالی تتا اگنی کے سمان تیجسوی اُتم رت پر آرون ہوئے اس رت کی گھر گھراہٹھ میگ کی گمبیر گرجنا کے سمان پرتیت ہوتی تھی اس میں اسطان کی سنکینیتہ نہیں تھی یہ ویہ وشتریت تھا اور منی ایمام سون سے بھوشت تھا اس کی کانتی سون میں میرو پروت کے سمان جان پرتی تھی ویہرت اپنی پرباسے لوگوں کی آنکھوں میں سکا چوندھ سا پیدا کر دیتا تھا اس میں اُتم گھوڑے جتے تھے وہ جو ادھک پوشت ہونے کے کارن ہاتھی کے بچوں کے سمان پرتیت ہوتے تھے جیسے سیسری نیترگاری ہندر ہری رنگ کے گھوڑوں سے یکت سیگر گامی رت پر سوار ہوتے ہیں اسی پرکار سری رام اپنے اس رت پر سوار ہوئے اپنی سہج صوبہ سے پرکاسید سری رغمات جی اس رت پر آرون ہو پرانت وہاں سے چھل دیئے ویہ تیجہ سری رت آکاس میں گرجنے والے میگ کی باتی اپنی گھر گھر دونی سے سمپون دیساؤں کو پرتی دونیت کرتا ہوا مہان میگ خند سے نکلنے والا چندرمہ کے سمان سری رام کے اس بھون سے باہر نکلا سری رام کے چھوٹے بھائی لکسمن بھی ہاتھ میں وچیتر سمر لیے اس رت پر بیٹھ گئے اور پیچھے سے اپنے جیسٹ بھراتا سری رام کی رکشہ کرنے لگی پھر تو سب اور سے ہی منوشوں کی باری بھیڑ نکلنے لگی کچھ سمیں سموں کے چلنے سے سیسا بھینکر پولا حل مچ گیا سری رام کے پیچھے پیچھے اچھے اچھے گھوڑے اور پروتوں کے سمان سری رام کے پیچھے اچھے گھوڑے اور ہزاروں کی سنکھیا میں چلنے لگے ان کے آگے آگے کبچ آدھی سے سسجد تتا چندن اور اگروں سے ویبوسیت ہو کھڑگ اور دنوس دارن کیا ہوئے بہت سے سورویر تتا مونگل سنسی منوش سے وندی آدھی چل رہے تھے تتنامتر مارگ میں وادیوں کی دھونی وندی جنوں کی اس تتی پاٹ سبد تتا سورویروں کے سنگ ناگ سنائی دینے لگی محلو کی کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی وسترہ بھوشنوں سے ویبوسیت ونیتائیں سب اور سے سکترودامن سری رام پر ڈیر کے ڈیر سندر پسٹ بکھیر رہی تھی اس عوستہ میں سری رام آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اس سمیں اٹھالی کاموں اور بھوٹل پر کھڑی ہوئی سرونگ سندری یورتیاں سری رام کا پریہ کرنے کی اچھا سے سری رسٹ وچنوں دوارہ ان کی اس تتی گانے لگی ماتا کو آنند پردان کرنے والے رب بھی آپ کی اے آترا سپل ہوگی اور آپ کو پیترک راج پرابت ہوگا اس عوستہ میں آپ کو دیکھتی ہوئی آپ کی ماتا کو سلیہ نشچے ہی آنندت ہو رہی ہوگی وے ناریہ سی رام کی اردہ ون لبہ سی منتنی سیتا کو سنسار کی سمشت سو باجوگتی ستریوں میں سری رسٹ مانگتی ہوئی کہنے لگی ان دیوی سیتا نے پورو کال میں نشچے ہی بڑا بھاری تک کیا ہوگا تب ہی انہوں نے سنجرما کے سمان یکت ہوئی رونی کی باتیں سری رام کا شنیوگ پرابت کیا ہے اس پرکار راج مارک پر رت پر بیٹھے ہوئے سری رام چندر جی پرساد سکروں پر بیٹھی ہوئی یوتی ستریوں کے دوارہ کہی گئی یہ پیاری باتیں سن رہے تھے اس سمیں آیدہ میں آئے ہوئے دور دور کے لوگ اتیانت ہر سے بھرکار وہاں سری رام چندر جی کے وشہ میں جو وارتالہ پور ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے یہ وشم نے اس وشہ میں اپنے کہیں گئی ان سبھی باتوں کو رغنات جی سنتے جا رہے تھے یہ کہتے تھے اس سمیں یہ سری رام چندر جی مہارات دسرت کی کرپا سے بہت بڑی سمپتی کے ادھکاری ہونے جا رہے ہیں اب ہم لوگوں کی سمشت کامنائے پھون ہو جائیں گی کیونکہ یہ سری رام ہمارے ساسک ہوں گے یدی یہ سارا راج سرکال کے لیے ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس جگت کی سمشت جنتہ کے لیے اہمان لاب ہوگا ان کے راجہ ہونے پر کبھی کسی کا اے پریئے نہیں ہوگا اور کسی کو کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا ہن ہن آتے ہوئے گھوڑے اور چگ گھاڑتے ہوئے ہاتھیوں کہ جائے جائے کار کرتے ہوئے آگے آگے چلنے والے بندیوں فشتتی پاٹ کرنے والے سوتوں ونس کی ویرو داولی بکھاننے والے ماغ دو تتا صرف سیٹ گنگان کو کہ تمول گھوڑس کے بیچ ان وندی آدھی سے پونجت اوام پرسنشت ہوتے ہوئے شریرام چند جی کمیر کے سمان چل رہے تھے یاترہ کرتے ہوئے شریرام نے اس وشال راج مارک کو دیکھا جو ہتنیوں متوالے آتی ہو رتوں اور گھولوں سے کچا کچ برا ہوا تھا اس کے پر تیک چورہے پر منوشوں کی باری بھیڑ اکٹھی ہو رہی تھی ان کے دونوں پاسر بھاگوں میں پرچر رتوں سے بھری ہوئی دکانیں سجی ہوئی تھی جتا مکرہ کے یوگ کے اور اور بھی بہت سے درویوں کے ڈیر وہاں دکھائی دیتے تھے مہر آج مارک بہت شاپ سترا تھا جس پرکار شریم والمی کی نرمیت آرس رامائن آدھیکاوے ایوڈیا کان میں سولیوہ سرگ پورا ہوا جائے شریرام جائے حنوان جائے بابا نیم کرو ریمان جائے پھر رام دوستو یہ شریم والمی کی ہے رامائن بالکانڈ کا سوری شریم والمی کی ہے رامائن ایوڈیا کانڈ کا سولیوہ سرگ پورا ہوا کل میں آپ کو اس کا ستنوہ سرگ سناؤں گا شریرام جی کا راجپت کی اور صوبہ دیکھتے ہو اور سوردوں کی باتیں سنتے ہوئے پتا کے بہن میں پرویس کرنا تو کل یہ اگلا جائے میں آپ کو سناؤں گا تب تک کہ یہ آپ کے اوپر بابا جی کی اپار کرپا برستی رہی یہی میری پراتھنا ہے اگلی تاؤں میرے بھائی میرے دوستو میری ماتویں بہنے کن پھر ملوں گا تب تک کلی رام رام جائے بابا نیم کرو ریمان جی کی جائے ہنگا جی